اسلام علیکم عودی کا نام ہے جارڈ سورس جارڈ سورس نے عمران خان سے پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں تابون فراہم کرنے کے علاوہ افغانستان میں اپنے تعلیمی منصوبوں پر بات کی ہے سورس کی فاؤنڈیشنز کے وفت نے ٹیکس اصلاحات میں بھی پاکستان کی مدد کرنے کی پیشکش کی ہے اس ملاقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ان فاؤنڈیشنز کا ایک وفت بہت جلد پاکستان کا دورہ کرے گا اب دوستو اگر ان باتوں کو ستی طور پر دیکھا جائے تو ان میں کوئی ابحام یا کوئی برائی نظر نہیں آتی لیکن اس کے باوجود عمران خان کو جارڈ سورس کے معاملے میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا جارڈ سورس ایک ڈوبیس قسم کے انسان ہے اور ان کی ہسٹری میں کئی کانٹروورسیز موجود ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں جارڈ سورس کی طرف ناپسندیدگی صرف امریکہ تک محدود نہیں بلکہ اس کا سلسلہ آرمینیا، آسٹریلیا، ہانڈورس، فلیپینز اور روس تک پھیلا ہوا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردگون نے سورس کو ایک یہودی سازش کا مرکزی کردار قرار دیا ہے جو ترکی اور کئی دوسرے ملکوں کو تقسیم اور غیر مستقم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اٹلی کے نائب صدر میتھیو سلوینی نے سورس پر الزام لگایا کہ وہ اٹلی کو تارکین وطن سے بھرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں غلام بہت پسند ہیں برطانیہ میں بری اگزٹ پارٹی کے لیڈر نائجل فراج نے دعویٰ کیا کہ سورس چاہتے ہیں کہ یورپ میں تارکین وطن کا سیلاب آ جائے جو پوری مغربی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جنوبی مشرقی ایشیا سے لے کر جنوبی امریکہ تک کئی ممالک جارڈ سورس پر کرنسی کی سٹے بازی سے ان ملکوں کی معیشت تباہ کرنے کے الزامات لگاتے رہے ہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جارڈ سورس نامی یہودی ہے کون جارڈ سورس دوسری جنگ عظیم سے قبل مشرقی یورپ کے ملک ہنگری میں پیدا ہوئے وہ ان یہودیوں میں سے ہیں جو ہالوکاسٹ اور کیمونسٹ حکومت سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے پچھلے چالیس سال سے دنیا کے ایک سو بیس ملکوں میں فلاہی کام کرنے والی تنظیم اوپن سوسائٹی فانڈیشنز کے وہ سربراہ ہیں امریکہ سے آسٹریلیا تک اور ہنگری سے ہنڈورس تک جارڈ سورس ایک متنازع شخصیت ہے اور ان پر الزام ہے کہ وہ کسی بڑی عالمی سازش کا حصہ ہے امریکہ اور مغرب میں دائیں بازو کی قوتیں جارڈ سورس کی مخالفت میں پیش پیش رہتے ہیں گزشتہ اکتوبر میں نیو یارک کے سرسبز علاقے میں جارڈ سورس کے وسیع و عریض محل نمہ گھر کے لیٹر باکس میں ایک پارسل موصول ہوا تھا یہ پارسل کچھ مشکوک دکھائی دیتا تھا اس پر پارسل ارسال کرنے والے کا پتہ گلد درج تھا پولیس کو اطلاع دی گئی اور جلدی وہاں ایف بی آئی کے اہلکار بھی پہنچ گئے اس پارسل کے اندر جارڈ سورس کی ایک تصویر تھی جس پر سرک روشنائی سے کانٹا لگا ہوا تھا اس کے ساتھ چھ انچ پائپ کا ٹکڑا تھا جس میں کالے رنگ کا صفوف چند تاریں اور ایک گھڑی بھی تھی اس معاملے پر مزید تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ فلوریڈا میں کھڑی ایک بیگن سے بھیجا گیا تھا جس پر ٹرمپ کے حق میں اور ڈیموکریٹک پارٹی کے خلاف نعرے لکھے ہوئے تھے ڈانلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے اسے ایک فیک کاروائی قرار دیا اور اسے ڈانلڈ ٹرمپ اور رپبلکن پارٹی کی صدارتی انتخابات کی موہم کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک پروپگنڈا کہا یہ خبریں جب انٹرنیٹ پر پھیلی تو ان الزامات کی بارش ہو گئی کہ اس ڈرامے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ خود جارڈ سورس ہے صدر ٹرمپ نے بھی اسے ایک کراہیت آمیز حرکت کہہ کر اس کی مضمت کی اس کے علاوہ برطانیہ میں جارڈ سورس کی شہرت ایک ایسے شخص کے طور پر ہے جس نے بینک آف انگلینڈ کو سن 1992 میں کنگال کر دیا تھا کرنسی کے دوسرے سٹے بازوں کے ساتھ مل کر سورس نے پاؤنڈز لے کر انہیں مارکٹ میں پروپ کر دیا تھا اس سے پاؤنڈز کی قدر میں شدید کمی واقع ہوئی اور برطانیہ کو یورپین ایکسچینج نظام سے نکلنا پڑا اس شخص نے کرنسی کی سٹے بازی میں ایک اندازے کے مطابق مجموعی طور پر چورتالیس یعنی کہ فورٹی فور ارب ڈالرز کمائے پچھلے سال ہزاروں کی تعداد میں تارکین بطن نے جنوبی امریکہ کے ملک ہانڈورس سے امریکہ کی طرف پیدل ہجرت شروع کر دی تھی یہ ہجرت امریکہ کے میڈ ٹمز انتخابات سے ایک ماہ پہلے شروع ہوئی اس ہجرت کو بھی سورس کی ایک سازش قرار دیا گیا تھا فاکس نیوز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سورس آزاد سرحدوں اور بلا روک ٹوک نکل مکانی کے حامی ہیں کئی لوگوں کے مطابق یہ ایک منظم ہجرت ہے اور اس کے پیچھے پیسہ کار فرما ہے سورس ہی اس طرح کی سازش کے پیچھے ہو سکتے ہیں صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو جاری کی جس میں دیکھا گیا کہ ہانڈورس میں لوگوں کو پیسے بانٹے جا رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ پیسہ جارڈ سورس نے فراہم کیا ہے دانلڈ ٹرمپ سے جب وائٹ ہاؤس کے سامنے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ واقعی ہی میں جارڈ سورس نے دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی میرے علاوہ بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ ویڈیو بعد میں جالی ثابت ہوئی دوہزار اٹھارہ میں تارکین وطن کو پیسہ دینے کی سازشی کہانی سامنے آنے کے گیانہ دن بعد ایک سفید فارم شخص نے پیٹرز برگ میں یہودیوں کی ایک عبادتگاہ میں گھز کر کافی نقصان پہنچایا تھا یہ امریکہ کی تاریخ میں یہودیوں کے خلاف تشدد کا بدترین واقعہ تھا گیانہ کے قریب لوگ اس کاربائی میں اپنی جان سے گئے تھے یہ حملہ ایک ایسے شخص نے کیا تھا جو سورس کی نفرت میں مبتلا تھا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس شخص نے ایک پیغام جاری کیا تھا جس کے مطابق وہ اس سازشی مفروضے پر یقین رکھتا ہے کہ سفید فارمو کو ختم کرنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے جس کے ماسٹر مائنڈ جارڈ سورس ہیں اس تیوری کے مطابق سفید فارمو کی اکثریت کو ختم کرنے کے لیے تارکین وطن کو لایا جا رہا ہے تب ہی یہ نعرہ وہاں پر مشہور ہوا کہ یہودی ہماری جگہ نہیں لے سکتے کئی لوگوں نے جارڈ سورس پر یہ بھی الزامات لگائے ہیں کہ یہ یہودی سفید فارمو کے قتل عام کے لیے پیسہ فراہم کرتا ہے یہ ذرائع بلاگ کو بھی کنٹرول کرتا ہے جارڈ سورس امریکہ میں ہتھیاروں کی روک تھام اور آزاد سرحدوں کے لیے بھی زور لگا رہے ہیں صدر ٹرم کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اگست 2017 میں نیو ناظیوں نے ورجینیا کے علاقے میں ایک مشہل بردار جلوس نکالا اس جلوس کے دوران مقالفین کے ایک گروہ سے ان کا تصادم ہو گیا جس پر سفید فارم شدت پسند نے اس حجوم پر گاڑی چڑھا دی جس میں ایک خاتون اپنی جان سے گئی لوگوں نے اسے بھی جارڈ سورس کی ہی سازش قرار دیا تاکہ صدر ٹرم کی حکومت کو بدنام کیا جا سکے ان لوگوں کے مطابق اس ساری سازش کا اہم کردار رینن گلمور تھا اسی نے حجوم پر گاڑی چڑھانے کی ساری ویڈیو ریکارڈ کی تھی ایک ریڈیو سٹیشن نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سورس نے گلمور کو تین لاکھ بیس ہزار ڈالرز دیئے تھے اس ایک کام کے لیے یہ بات درست ہے کہ جارڈ سورس نے پانچ لاکھ ڈالرز ڈیموکرائٹک پارٹی کے امیدوار ٹوم پریلو کو دیئے تھے جس کے لیے گلمور بھی کام کر رہے تھے لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ سورس یا ان کی اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشنز نے کبھی گلمور کو کوئی رقم دی ہو یہ دوستو ایک بریف ہسٹری ہے جارڈ سورس کی اور ان تمام الزامات کی جو وقتن فوقتن with the passage of time ان پر لگتے آئے ہیں جارڈ سورس سے متعلق ایک دوسرا narrative بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جارڈ سورس نے کبھی کسی سازش میں خود حصہ نہیں لیا ان کے اوپر لگائے جانے والے تمام تر الزامات صرف اور صرف الزامات ہی ہیں چونکہ وہ مغربی لیڈرز ان کی حکومتوں کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں اوپن لی تنقید کرتے ہیں اس لیے مغرب کا ایک بڑا حصہ انہیں پسند نہیں کرتا جارڈ سورس فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں سو سے زائد ممالک میں ان کی فلاحی فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں پیسے ہوئے طبقے تک زندگی کی بنیادی ضروریات کی رسائی کو ممکن بنا رہی ہیں امران خان کو اس سارے معاملے کو بڑی باریک بھی نہیں سے دیکھنا ہوگا اگر جارڈ سورس کی فاؤنڈیشنز کی نیت صاف ہے اور وہ واقعی ہی پاکستان اور افغانستان میں تعلیمی ریولوشنز لانے کے لیے یہاں پر سورسز اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں یہاں پر فنڈز کو خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے نزدیک یہ پاکستان اور افغانستان کے لیے ایک بیٹر فیوچر کی نویت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس سارے معاملے پر امران خان کو بہت سوچ سمجھ کر ایک ایک قدم اٹھانا ہوگا اگر امران خان کو جارڈ سورس سے متعلق کسی بھی ایک معاملے پر ایک بات پر کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ یا شبہ ہوتا ہے تو پھر امران خان کو جارڈ سورس کی فاؤنڈیشنز کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ آ کر پاکستان میں کسی بھی قسم کا کوئی فلاحی کام کریں ہمیں ہر لحاظ سے ہر صورت میں پاکستان کی فلاح و بیبوت کو اپنی ابلین ترجیح رکھنی ہوگی پاکستان کی سیکیورٹی بھی ہماری ٹاپ موسٹ پیرارٹی ہے ان باتوں سے ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ویڈیو کے آخر میں دوستو میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کے خیال میں پاکستان کے وزیراعظم امران خان کو جارڈ سورس کی فاؤنڈیشنز کو یہ اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ پاکستان میں آ کر تعلیم کے شعبوں میں اپنے فنڈز انویسٹ کریں یا کوئی اور فلاحی کام وہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی اجازت ان کو ملنی چاہیے یا نہیں آپ اپنا جواب مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاکاللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ